بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وہ ممالک جہاں پر مسلمان اقلیت میں ہیں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا ہے مسلمانوں کی عبادت گاہیں جلائی جاتی ہیں مسلمانوں کی دکانیں اور مکان جلائی جاتے ہیں اور اکثر مسلمانوں کو شہید کیا جاتا ہے ہندوستان میں ایسا ملک ہے جہاں پر مسلمان محفوظ رہیں آئے روز ان کے گھروں کو جلائی جاتا ہے ان کی مساجد کو جلائی جاتا ہے اور ان کی دکانوں اور کاروبار کو جلائی جاتا ہے مسلمان کافی مایوس گئے ان حالات میں کچھ عرصہ پہلے ہندوستان میں ایک مسجد کو آگ لگائی گئی اور اتنی آگ لگائی گئی کہ مسجد مکمل طور پر شہید ہو چکی تھی مسجد انتظامیہ اور وہاں کی مسلمان جب مسجد کے پاس گئے اور مسجد کے اندر دیکھا کہ کونسی چیز بچی ہے تو موجزانہ طور پر مسجد میں جتنے بھی قرآن پاک تھے وہ جلے نہیں بلکہ جیسے تھے ویسے ہی ہے یہاں پر میں اللہ کا وعدہ جو قرآن پاک میں اللہ نے مسلمانوں کے ساتھ کیا وہ بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک یہ قرآن ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ موجزہ دیکھ کر وہاں پر موجود بہت سے ہندو مسلمان ہو گئے اور انہوں نے کلمہ تائبہ پڑھ لیا دوستو یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کے لیے اپنے فرشتوں کو ضرور اتارتا ہے لیکن آپ کا کردار آپ کا اخلاق آپ کا عمل صحابہ اکرام والا ہونا چاہیے اگر آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ کے لیے بدر کی طرح فرشتے اترے تو پھر آپ کو بدر والا بننا پڑے گا کیونکہ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتے تھے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے موجزے بھی ہوتے تھے کہ ان کی مدد کے لیے اللہ آسمانوں سے فرشتوں کو اتار دیتا تھا آج کے دور میں ہم نے اپنے رب کو بھی نراز کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو بھی پسے پشت ڈالا ہوا ہے ایسے حالات میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارے اور زندگی بھی ایسے جیسے صحابہ اکرام اور اہل بیعت گزارتے تھے ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے اور ہر روز تقریباً ایک ہزار مرتبہ استغفار کی تسبیح کیا کریں تاکہ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو السلام علیکم ورحمہ